الحمدللہ حمدللہ صدق اللہ العظیم گزشتہ رشست میں ہم ان اللذین قالوا ربنا اللہ سم استقاموا پر گفتگو کر رہے تھے اور اصل گفتگو چل رہی تھی لفظ استقامت پر اس کے زمن میں میں ایک حدیث بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ امام مسلم میں روایت کی ہے اس کے رابی حضرت عمر یا حضرت ابی عمر یا ابی عمرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ نام کا ذرا فرق ہے یہ فرماتے ہیں حضرت ابو عمر یا ابو عمرہ قالا قلتو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک اے اللہ کے رسول مجھ سے تو اسلام کے بارے میں کوئی ایک بات ایسی کہہ دیجئے جو مجھے مستغنی کر دے کہ پھر مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی حاجت لاؤں یعنی کوئی بہت جامع تعبیر بہت ہی جامع بات ایسی مجھے بتا دے کہ جس میں کل دین کی حقیق مت جو ہے وہ سمو دی جائے اور مجھے پھر کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قالا اب جواب جو دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اسے توجہ سے سنیے قل آمنت باللہ ثم استقم کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر جم جاؤ اس استقامت میں جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں ارز کیا تھا اس استقامت میں قیامت مزمر ہے اب درہا اس کا تجزیہ کیجئے یہ استقامت ہے کیا پہلی بات تو یہ کہ لغوی اعتبار سے نوٹ کیجئے قاما یقومو کھڑے ہونا اقاما یقیمو کسی دوسرے کو کھڑا کرنا اقیم السلاتہ نماز کو قائم کرو نماز کھڑی کرو قد قامت السلاتو نماز کھڑی ہو گئی اقیم السلاتہ نماز کو کھڑا کرو نماز کو قائم کرو اب اس سے آگے جو یہ باب استفعال میں جو آیا ہے استقامت استقاما یستقیمو اس میں ہے کھڑے ہونا اور ڈٹ جانا اردو کا لفظ ڈٹ جانا یہ ہے در حقیقت جو اس کی صحیح ترین تعبیر کرتا ہے جم جانا ڈٹ جانا کسی موقف پر قائم ہو جانا پختگی کے ساتھ پھر کوئی مخالفت کوئی چاہے وہ غیر مرئی ہو چاہے مرئی ہو کوئی لالچ کوئی بھی وہاں سے انسان کو ہلا نہ سکے پائے سبات میں جنبش نہ آئے اب اس استقامت کے دو رخ ہیں ایک استقامت ظاہری یا استقامت خارجی ہے جو نظر آئے گا وہ استقامت کیا ہے جب اللہ کو مان لیا یہ میرا رب ہے میرا مالک ہے میرا آقا ہے اب اس کی اطاعت کیسے ممکن ہے کہ اب اس کے حکم سے سرطابع کی جائے اطیع اللہ و آقی الرسول فَإِنْ تَوَلَّئِتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اگر تم روگردانی کروگے تو جان لو ہمارے نبی کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں ان کی ذمہ داری پہنچا دینے کی ہے وہ ذمہ داری انہوں نے ادا کر دی آگے ذمہ داری تمہاری ہے تم نے مانا ہے اللہ کو اب مانو اس کے حکم کو اس کی اطاعت کرو اس کی فرمان پر چلو جس شیئے کو اس نے حلال کیا ہے اسی پر اکتفا کرو جس شیئے کو حرام قرار دیا ہے اس سے رک جاؤ یہ گویا کہ وہ استقامت خارجی ہے استقامت ظاہری ہے اسی استقامت خارجی استقامت ظاہری میں وہ چیزیں بھی آ جائیں اس لئے وہ بھی حکم ہے ادعو الہ سبیل رب بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف یا آپ کا دعوت دینا دوسروں کو یہ بھی تو یہ خارجی عمل ہے نظر آئے گا جہاد قتال اللہ کی راہ میں یہ سب استقامت ہے استقامت صرف جو ہے اطاعت اس معنی میں نہیں کہ اس نے سور حرام کیا ہم نے نہیں کھایا شراب کو حرام قرار دیا ہم نہیں پیتے یہ بھی استقامت میں ہوگا لیکن یہ ہے کہ جو ہمیں حکم لیے گئے ہیں اناقیم الدین یہ بھی تو حکم ہے اس کا حکم ہے دین کو قائم کرو تو استقامت کے اندر استقامت خارجی یا استقامت ظاہری جو نظر آئے گی لوگوں کو اس میں اپنا عمل اس میں جہاد قتال وہ سارا دین کا مکمل جو ہے خلاصہ اس کا جو عملی پہلو ہے جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آئے گا اس سب کو سمجھئے کہ وہ استقامت کا خارجی اور ظاہری پہلو ہے ایک اسی استقامت کا داخلی اور باطنی پہلو ہے قلبی وہ دل کا ٹھک جانا بئی معنی کہ یہ اشیاء یہ عناصر ان میں کسی میں کوئی شہ نہیں کوئی طاقت نہیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ کوئی طاقت نہیں ہے نہ نفع پہنچانے والی نہ کسی کو خیر پہنچانے والی نہ کسی کو ضرر پہنچانے والی نہ کسی کو تکلیف پہنچانے والی مگر اللہ کے ساتھ اذن رب ہوگا جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ جو اقسام شرک میں جو شرک فی الصفات کسی شہ کی کوئی صفت ذاتی نہیں عبدی نہیں دائم و قائم نہیں تمام اوصاف اللہ کی عطا کردہ ہیں اور ہر صفت کا ظہور ہوگا ہر تاثیر ظاہر ہوگی اگر اذن رب ہوگا اگر اذن رب نہیں ہوگا اس صفت کے کاثر ظاہر نہیں ہو یہ ہے ایمان کا تقالی اگر یہ شکل سامنے آ جاتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تو ہمارے ہاں تیسرے کلمے کا سب سے اہم حصہ ہے سب سے بڑا اور سب سے اہم حصہ اور یہی وہ بات ہے کہ جو میں آپ کو سنا چکا ہوں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں اسی کو ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے لا فائل فی الحقیقت و لا مؤثر الا اللہ فائل حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہم کاسب اعمال تو ہیں کسی نے تمہیں پتھر مارا ہے لگ گیا لیکن یہ کہ اللہ کے اذن کے بغیر یہ پتھر نہیں لگ سکتا تھا لاکھ وہ پتھر مارتا جس نے پتھر مارا ہے وہ اپنے لیے جو بھی اس نے ظلم کیا ہے اس کے لیے جو عذاب اس نے کمانا تھا کمانیا پتھر کا لگ جانا یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا یہ تو اللہ کے اختیار میں تھا کہ وہ آ کر لگے تمہیں تو جان لو لا فائل فی الحقیقت و لا مؤثر کوئی مؤثر نہیں ہے کسی شہ میں کوئی تاثیر نہیں ہے الا اللہ اللہ کے سوا تو یہ در حقیقت جب یہ سامنے بات آ گئی تو میں ذرا تجزیہ کر رہا ہوں اگرچہ یہ مضامین تفصیلاً آئیں گے اس منتخب نساب کا جو حصہ دوم ہے جس میں ایمان کے مباعث اب آئیں گے تفاصیل کے ساتھ سورہ تغابل کے دوسرے رکوع میں یہ تمام مضامین آتے ہیں لیکن دو حصے اس کے اہم ہیں ایک راضی بردائے رب جو ہوا بغیر اذن رب نہیں ہوا مجھے پتھر لگا اس نے مارا ٹھیک ہے اس نے مارا اگر قصاص لینے پر قادروں قصاص لینے کا مجھے حق حاصل ہے معاف کرنا چاہوں معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے لیکن یہ اچھی طرح مجھے سمجھ دینا چاہیے کہ اس میں ایک دوسرا ایلیمنٹ ہے اذن رب کے بغیر مجھے پتھر نہیں لگ سکتا تھا یہ اللہ کی کے اذن سے لگا ہے اب اگر اللہ کے اذن سے لگا ہے تو ہرچ ساقی ماریخت این التافست جو میرے ساقی کی طرف سے میرے پیالے میں انڈیل دیا جائے اس کا لطف و کرم ہی ہے یہ راضی بر علائے رب رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرفِ عارضو کیسا یوں ہو جائے یوں ہو جائے ایسا نہ ہو جائے یہ یوں کیوں ہو گیا ایسا ہونا چاہیے تھا یہ لیتا اور لعلہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا میں یوں کر لیتا تو پھر یہ نتیجہ نکل آتا میں اس مسئیبت سے بچ جاتا یہ سب جو ہے یہ در حقیقت محجوبیت کی علامت ہے کہ آپ کے سامنے وہ عناصرِ طبعی ہیں صرف اسبابِ مادیاں ہیں صرف مسببُ الاسباب نگاہوں میں نہیں ہے جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہو سکتا تھا آپ کچھ بھی کر لیتے نہیں ہو سکتا تھا اسی لیے فرمایا گیا یہ اللہ کا کلمہ جو ہے اگر میں یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا اگر یوں ہو جاتا تو پھر یہ تکلیف نہ آتی یہ کلمہ اللہ جو ہے یہ شیطان کی عمل کا نقطہ آغاز ہے اب یہ انسان میں حسرت پیدا کر رہا ہے افسوس پیدا کر رہا ہے یوں کیوں نہ کر لیا میں نے فلاں وقت میں نے یوں کیوں کیا اس نے یہ کیا کر دیا وہ یوں نہ کرتا یہ سارا جو ہے وہ آگ کی بھٹی کے اندر جو ہے انسان کا باطن جو ہے وہ اب اس کے اندر ٹپتا ہے اس سے نجات دینے والی شیعہ ہے رازی برزائے رب جو میرے رب کی طرف سے آیا اس کا الطاف اس کا کرم اس کی نعمت اس کی طرف سے اس لیے کہ میری مسلحت جتنی اس کے علم میں ہے میرے علم میں نہیں ہے اس لیے قرآن مجید لیتا ہے تم نہیں جانتے ہیں اللہ جانتا ہے تم تو نہیں جانتے ہیں جیسے میں نے وہ جو دعا ہے دعا استخارہ وہ میں نے آپ کو سنائی تھی اقسام شرک بیان کرتے ہوئے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا عُدْدِرُ اے اللہ تجھے سب علم حاصل ہے مجھے کوئی علم حاصل نہیں اور تجھے قدرت حاصل ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں یہ جب تک کیفیت نہ ہو تو مقام بندگی کہاں آیا تو یہ نوٹ کر لیجے کہ میں نے استقامت خارجی اور ظاہری عبادت اور اطاعت اللہ کے جملہ اقام پر کاربند ہو جانا وہ اقام ذاتی بھی ہوں گے انفرادی بھی ہوں گے اجتماعی بھی ہوں گے اقامت دین کی جد و جہد بھی ہوگی جہاد و قتال فی سبیل اللہ بھی ہوگا اپنی جان ہتے لی پر رکھ کر میدان میں آنا بھی ہوگا اس سب کو جمع کر لیجئے تو یہ مقام عبدیت ہے یہ صوفیہ کے استلاحات میں چاہتا ہوں کہ آپ درس قرآن کے حوالے سے ان کو اپنے ذہنوں کے اندر جو ہے ان کا رب قائم کرتے جلے جائیے مقام عبدیت کیا ہے جو حکم سرِ تسلیم خب جو فرمان جو بھی آپ کا حکم ہے حاضر ہے بدل و جان حاضر ہے جان نساط کرنے کو تیار ہے یہ مقام عبدیت ہے یہ دوسرا مقام جو ہے استقامت باطنی راضی بردائے رب برون کسید ز پیچا یہ جو مقام ہے مقام لضا اور اسی کا دوسرا پڑھتا ہوں کیا ہے توقل وسائل و اسباق کو استعمال کرو لیکن بھروسہ ان پر نہ کرو ہوگا وہ جو اللہ چاہے سارے اسباق فراہم ہوں اللہ نہیں چاہے گا نتیجہ نہیں نکلے گا اور اللہ جب چاہے گا بغیر کسی ذریعے کے کسی مادی سبب کے جب چاہے گا وہ جو بھی آپ تو آپ کی ضرورتیں پوری کر دے گا وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے گمان تک نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ محتاج نہیں ہے اسباب کا اسباب اس کے اذن کے محتاج ہیں وہ محتاج نہیں ہے اسباب کا ایسا نہیں ہے کہ اشیاء کو پیدا کر کے عناصر کو پیدا کر کے ایلیمنٹس کو پیدا کر کے ان میں کچھ صفات وضیت کر کے اب اس کے ہاتھ بند گئے ہو میں کیا کروں میں تو آگ کے اندر وصف رکھ چکا جلانے کا اب یہ آگ میں پھیک رہے ہیں ابراہیم کو جلے گا ابراہیم نہیں اختیار مطلب اللہ کا ہے آگ اس کے اذن سے جلائے گی اس کا اذن نہیں ہوگا نہیں جلائے گی ان دو چیزوں کو جب جمع کر لے راضی برعضائے رب اچھی طرح نوٹ کر لیجے آج بالکل الجبرے کے فارمولے کی طریقے سے جیسے کہ اقسام شرک میں میں نے الجبرے کے فارمولے دی ہیں آپ کو راضی برعضائے رب اور توقع صرف اللہ پر کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو ان دو چیزوں کو جمع کر لیجے اب خوف کس بات کا رہ جائے گا خودن کس بات پر ہوگا عام طور پر لفظ خوف جو ہے اس کا تعلق مستقبل سے ہے ایسا نہ ہو جائے یوں نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے کوئی نعمت میرے ہاتھ سے جاتی نہ رہے کوئی اور کوئی پسندیدہ محبور چیز جو ہے وہ میرا ساتھ نہ چھوڑ جائے یہ خوف ہے خوف کا تعلق مستقبل سے خزن کا تعلق دو طرف آئے حزن رنج جو کچھ ہو گیا آپ کے لیے تکلیف دے ہے ناپسندیدہ ہے طبیعت اس پر ایک افسوس اور رنج کی کیفیت محسوس کر یہ بھی خزن ہے اور خزن جو ہے آئندہ کے لیے بھی ہوتا ہے یہ جو خضور نے فرمایا تھا غار سور میں لا تحضن ان اللہ معنا ظاہر بات ہے کوئی واقعہ ہو نہیں چکا تھا جس پر کہ خزن جو ہے کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ بھی ایک اندیشہ تھا تو اندیشے کی ہی ایک کیفیت حزن بھی ہے خوف کا تعلق ماضی سے ہے جو مستقبل سے ہے جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہونا ہے اس کا اندیشہ یوں نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے اور حزن کا تعلق ماضی سے بھی ہے جو کچھ ہو گیا ہے اس پر رنج اور غم اور افسوس اور مستقبل سے بھی ہے کہ ایسا نہ ہو جائے گویا کہ خوف اور حزن اس اعتبار سے مستقبل کے ساتھ متعلق ہونے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مترادف ہو جائیں گے لیکن حضن کا چونکہ تعلق ماضی سے بھی ہے لہذا اس کا ایک علیدہ مفہوم بھی ہے ان دونوں کا زائل ہو جانا یہی مرتبہ ولایت ہے مقام عبدیت اور مقام ولایت یہ دو الفاظ آج لوڑ کر لیں گے عبدیت اطاعت عبادت جو حکم ہو سر آنکھوں پر جو فرمان ہے حاضر بسر و چشم حاضر بدل و جان حاضر یہ مقام عبدیت ہے سرطابی نہ ہو انکار نہ ہو اور یہ جو داخلی استقامت ہے راضی بر رضائے رب رضائے حق پر راضی رہ یہ حرفِ عارضوں کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا یہ خامخہ کی عارضوں ہیں خامخہ کی تمنائیں یہ تو جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے مفت کیوں جان کھوتا ہے جو خدا چاہتا ہے ہوتا ہے بہت آسان الفاظ میں یہ حقیقت جو ہے شاعروں نے بیان کی ہے بہت صحیح حقیقت ہے اسی طریقے سے کوئی عارضوں یوں ہو جائے یوں نہ ہو جائے اللہ بہتر جانتا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو درہا حالے کے اس میں تمہارا خیر ہو کوئی چیز تمہیں بڑی پسند ہو درہا حالے کے اس میں تمہارے لیے برائی ہے ضرر ہے نقصان ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو تفویز کرو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرو ان کے فیاتِ باطنیاں کو جب جمع کر لیں گے یہ ہے مرتبہِ ولایت اس کے لئے میں وہ تین آیات آپ کو پھر سنا رہا ہوں اب یہ تین آیتوں کا ایک خوبصورت گلدستہ جو ہے یہ سورہ یونس میں آیت با سٹھ ترے سٹھ چونسٹھ اَلَا اِنَّا عُلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَرُونَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کے لئے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی خزن ہے وہی الفاظ جو ہم اس آج کے درس میں پڑھ رہے ہیں اللہ تخافو ولا تحضن اس لئے کہ ایک ہوتا ہے فوری تب ہی اثر وہ اس کے منافی نہیں ہے چونٹی نے کاتا آپ کا ہاتھ یا آپ کے کپاؤں جو ہے اس میں ایک حرکت پیدا ہو گئے یہ ایک غیر اختیاری سی بات ہے یہ تو ریفلیکس ایکشن ہے استراری فریل ہے اس درجے میں متاثر ہو جانا یہ اس کے منافی نہیں ہے لیکن اس کا کوئی دائمی اور مستقل اثر انسان کے ذہن پر سوچ پر دل پر قائم ہو جائے یہ ایمان کے منافی ہے راضی برد آئے رب جو بھی آیا ہلکا سا پردہ آیا گیا تب ہی طور پر ایک اثر ہوا فوری اثر ہوا گیا ٹرانزینٹ ہے ایک کیفیت کے جو ہو جائے اس کے اندر کوئی دوام اور استقلال اگر ہے تو بس ایمان کے منافی ہے یہ ہے مرتبہ ولایت لیکن یہاں نوٹ کیجئے کون ہوتے ہیں ولی ولی جو ہے ان کے سروں پر کوئی سینگ نہیں ہوتے ولی کوئی علیدہ نو نہیں ہے انسانوں کی یہ انسان ہے ایمان حقیقی ہو تقوی واقعی ہو وہی ولی ہے ولی اور ہے کون ولی کی ڈیفنیشن تو یہ ہے ایمان ہی کی گہرائی ہوتی ہے در حقیقت جو درجہ احسان تک انسان کو لے جاتی ہے وہ ایمان اتنا گہرہ ہو جائے وہ علم الیقین این الیقین کے درجے کو اور حق الیقین کے درجے کو پہنچ جائے یہ ایمان کا درجہ ہے تو ایمان ہی ہے در حقیقت اسی کا ایک درجہ اسی کی گہرائی اور گیرائی جو ہے اس کا ایک درجہ یہ ہے اب دیکھئے تقابل کے لیے میں یہ ارز کر رہا ہوں فرمایا ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اور یہاں جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں فرشتے کیا کہتے ہیں تَنَزْلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَلُوا وَأَبْشِرُوا مِلْ جَنَّتِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ وہی لفظ بشارت یہاں بھی ہے بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا معلوم ہوا کہ وہی تین الفاظ زوالِ خوف زوالِ حُزن اور بشارت لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ان کے لیے بشارتیں ہیں آخرت کی زندگی میں بھی اور دنیا کی زندگی میں بھی یہی مرتبہِ ولایت ہے تو گویا کہ یہاں اس لفظِ استقامت میں استقامتِ خارجی اور ظاہری ہے تو مقامِ عبدیت ہے استقامتِ باطنی ہے راضی برالائے رب اور توکل على اللہ یہ دونوں چیزیں اگر حاصل ہو گئی ہیں یہ مرتبہِ ولایت اب آئیے اس آیت میں استقامت ہے کہ حوالے سے ایک حدیث میں آپ کو آج اور سنا دینا چاہتا ہوں یہ حضرتِ ابو حریرہ سے مروی ہے اور یہ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے صحیح مسلم کی ان ابی حریرہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَاهَدُمْ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ حضور نے اشارت فرمایا مسلمانوں میانہ روی سے کام لیا کرو عبادات میں اور اس میں بھی غلو نہ کرنا یہ غلو جو ہے جب انسان کرتا ہے تو پھر یہ غلو انسان کو پچھار دیتا ہے پھر ریاکشن ہوتا ہے رد عمل ہوتا ہے میانہ روی قَارِبُوا وَسَدِّدُوا البتہ اس میانہ روی میں استقامت اختیار کرو یہ نہ ہو کہ ایک وقت میں تو جذبہ جو ہے آسمان کو چھو رہا ہے اور ایک وقت میں جھاگ بن کر بیٹھ گئے یہ کیفیت جو ہے یہ پسند دیدہ نہیں ہے اعتدال کے رویش اختیار کرو اور اعتدال ہی کے ساتھ صد دو یہ امام نبوی نے اس کی وضاحت کی ہے المقاربت وَالْقَصْدُ الَّذِي لَا غَلُوَّ فِيْهِ وَلَا تَقْصِيرُ وہ میانہ روی جس میں غلو نہ ہو ہاں اللہ کے حکم کو تو بارہ نہیں توڑنا جو اللہ کا حکم ہے جو فرائض ہے وہ ادا کرنے ہیں جو حرام ہے اس سے بارہ رکھ جانا ہے لیکن اس سے آگے جا کر نوافل میں غلو کرنا آگے بڑھنا زیادتی کرنا یہ ہے جس سے حضور روک رہے ہیں قَارِبُوا وَسَدِّدُوا درمیانہ میانہ روی اختیار کرو غلو نہ کرو اور صداد جو ہے امام لبوی کہتے ہیں استقامت کو کہتے ہیں جو بھی ہے اس پر استقامت ڈٹے رہو کھڑے رہو تسلسل ہو بابندی ہو نوام ہو اب اس میں جو جملہ آیا ہے یہ بہت سے لوگوں کے لیے آنکھیں کھول دینے والا ہونا چاہیے جو غلو کرتے ہیں مستحبات میں غلو کر رہے ہیں سنتِ عادت میں غلو کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غلو کر رہے ہیں اسی میں ایک دوسرے پر نقیر کر رہے ہیں ایک دوسرے پر تنقیلیں کر رہے ہیں اس غلو کا علاج کیا ہے جو حضور نے ابھی فرمایا وہ سن لیجئے وَعْلَمُوا جَانْ لُو أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ آَحَدُمْ مِنْكُمْ بِعَمَلِهُ تم میں سے کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پاسکے گا کتنا عمل کر لوگے کتنا غلو کر لوگے تہی تک بھی پہنچ جاؤ تم اپنے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پاؤ گے لَنْ يَنْجُوَ آَحَدُمْ مِنْكُمْ بِعَمَلِهُ تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے عمل کی وجہ سے نجات پا جائے قَالُوا وَلَا عَنْتَا يَا رَسُولَ اللَّهُ سوال کیا صحابہ نے کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی فرمایا قَالَا وَلَا عَنَا ہاں میں بھی نہیں اِلَّا يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ اِلَّا یہ کہ اللہ تعالیٰ دھاپ لے مجھے اپنی رحمت اور فضل سے یہ ہے مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ بھی شیطان کی انسان کی دشمنی جو ہے اس کے تو پیدائش دشمن ہے وہ انسان کو ہٹانا چاہتا ہے غلو میں ڈال کر وہی غلوف کہ جو محمد کا غلوف تھا جس نے شرک کی بدسرین صورت اختیار کروالی خدا کا بیٹا قرار دے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی غلوف محبت کا حضرت علی کو خدا بنا دینے والے پیدا ہو گئے وہی غلوف ان نیکیوں میں عبادات میں نتیجہ کیا نکلتا ہے جو اہم تر بات ہے وہ رہ جاتی ہے اقامت دیر کے جدو جہد کے لیے تو اب کوئی جذبہ رہا ہی نہیں سارا جذبہ جو ہے ان نوافل میں ان مستحبات میں ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں پوری سٹیم جو جنریٹ ہوئی تھی یوز ہو گئی خرچ ہو گیا سارا جذبہ آگے نہیں بڑھے گا لہذا سیطان یہاں دعو لگاتا ہے پھندے لگاتا ہے اس میں پھساؤ مست رکھو ذکر و فکر سبحق آئی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانق آئی میں اسے تاکہ اس سے آگے کی سوچی نہ آئے یہ ہے کہ جس کا صد باب ہو رہا اس حدیث سے قاربوا وصددوا وعلموا انہو لن ینجواحد منکم بعمل قالوا ولا انتا یا رسول اللہ قالا ولا انا الا یتغمدنی ربی برحمت منہو فضل ہاں میں بھی نجات محض اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں پاؤں گا جب تک کہ پروردگار مجھے ڈھاپ نہ لے اپنے فضل و رحمت سے اب آگے چلیے اس حصے میں ایک اہم مضمون ہے فرشتوں کا نزول تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ یہ فرشتوں کا نزول جو ہے اس کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے ایک بات تو اس میں متفق علی ہے اجماعی ہے کوئی اختلاف نہیں اور بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے بہت سے نیک لوگوں کے انتقال کے وقت کی یہ خبر بہت تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے کہ جب عالمِ نزہ کی قیفیت ہوتی تھی تو کہتے تھے ہٹ جاؤ راستہ دو معلوم ہوتا تھا انہیں کوئی نظر آ رہے ہیں کوئی نورانی ہستیاں ہیں جو آ رہی ہیں جن کا استقبال وہ کرنا چاہتا ہے یہاں جو عالمِ نزہ میں گرفتار ہیں کوئی ہے جس کو اس نے دیکھا ہے کوئی آیا ہے تو نزول جو ہے فرشتوں کا عند الموت یہ تو متفق علی ہے موت کے قریب فرشتوں کا نزول گویا کہ استقبال کرنے کے لیے آئیں گے عالمِ خلق سے عالمِ عمر کی شئے عالمِ عمر کو لوٹ رہی ہے اس عالمِ عمر ہی کے کارندے آ رہے ہیں فرشتے کون ہیں عالمِ عمر کے کارندے ہیں وہ آ رہے ہیں استقبال کے لیے تو یہ تتنزلوا علیہم الملائکتون لا تخافوا ولا تحضنوا اب خوشیاں منائیے خوشخبری حاصل کیجئے آپ کے سختی کے دن گئے آپ کے تکالیف کے دن گئے آپ کے لیے جو کوفت تھی دنیا میں اب اس کا سلسلہ منقطع ہوا اب بشارتیں ہی بشارتیں ہیں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں فراہ ورائحان وجنت نعیب اس میں تو کچھ اختلاف نہیں اور جیسا کہ میں نے ارز کیا بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ چیزیں واقعاتی انداز میں بھی ہمیں ملتی ہیں اس میں تو کسی اختلاف کی گنجائش نہیں البتہ دوسرا مملہ یہ ہے دوسرا مسئلہ یا دوسرا معاملہ دوران حیات دنیاوی بھی یہ نزول ہوتا رہتا ہے اس میں کچھ لوگوں کو ذرا اشکال ہوگا لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن سے حدیث سے اس قدر ثابت شدہ شئے ہیں جس کا انکار کرنا جو ہے وہی جو ریشنلزم ہے وہ نائنٹین سینچری سائنٹیفک ریشنلزم جو موجزات کو ماننے سے انکار کرتا ہے جو مادے اور مادے کی تاثیرات جو ہے اس پر اس کا یقین کامل قائم تھا وہ ریشنلزم بچے کچھ اثرات اس کے اب بھی چلے آ رہے ہیں جیسے گائیٹن صاحب کہہ گئے اس سال ہمارے ہاں کہ مغرب میں بھی اکثر لوگ ابھی اسی فضاء میں سانس لے رہے ہیں وہی نیوٹونین ایرہ جو ہے فیزکس کا ابھی اسی میں جی رہے ہیں وہی ان کے بھی سوچ ہے یہ آئنسٹائن کے تصورات اور یہ فیزکس کے عالی نظریات جو اب سامنے آئے ہیں کہ وہاں بھی اکثر اور بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کو ذرا مانتے ہوئے طبیعت جو ہے وہ اپراتی ہے کہ کیا دوران حیات دنیا بھی بھی فرشتیں نازل ہوتے ہیں میری رائے اس کے بارے میں پوزیٹیو لی یہ ہے کہ نازل ہوتے ہیں اس کا ثبوت سورہ انفال اور سورہ آل عمران میں دو جگہ پر فرشتوں کا نزول مسلمانوں کی مدد کے لیے نسخ تطعی سے ثابت غزوہ بدر میں فرشتیں آئے غزوہ عہد میں فرشتیں آئے اور یہ دو آیتیں جو ہے نوٹ کر لیجئے سورہ انفال کی آیت نمبر دس ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چھبیس یہ جوڑا بھی ایک مثال ہے قرآن مجید میں اس حصول کا کہ اہم مضمون قرآن مجید میں کم سے کم دو مرتبہ ضرور آئے گا اور تھوڑا سا لفظی فرق کر دیا جائے گا چاکہ منوٹنی نہ رہے تنوہ ہو فطرت انسانی کو تنوہ زیادہ پسند ہے منوٹنی سے طبیعت دھبراتی ہے انسان بور ہو جاتا ہے اب آپ دیکھئے اس کی مثال سورہ انفال سورہ آل عمران سورہ انفال کی آیت نمبر دس آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چھبیس دونوں جگہ پر فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ دوسری جگہ فرمایا ایک میں قلوب پہلے آ گیا بے ہی بعد میں آ گیا ایک میں بے ہی پہلے آ گیا قلوب بعد میں آ گیا بین ہی وہی مضمون وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ الفاظ بھی جو کہ تو البتہ سورہ انفال میں فرمایا یہ لفظ فرق لیکن دونوں جگہ پر آپ کو معلوم ہے فرشتوں کا نزول ہوا اور انہوں نے امداد کی غضوہ عذاب میں تو یہاں تک آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہتیار کھول چکے تھے جب حضرت جبرائیل آئے ہیں اور ہتیار باندے ہوئے آئے ہیں انہوں نے عرض کیا ہے کہ حضور آپ نے اور آپ کے ساتھ ہی ہتیار کھول دی ہے ہم نے تو ابھی اتیار نہیں کھولے اللہ کا حکم ہے کہ ابھی یہ بنو قریضہ کی گوش مالی کرنی ہے انہیں صدا دینی ہے انہوں نے جو غداری کی ہے وعدہ خلافی کی ہے اس کی صدا دینی ہے لہذا حضور نے حکم دیا کہ فوراں جو ہے سب کے سب لوگ جو ہے وہ چلیں بنو قریضہ کی طرف تو فرشتوں کا نزول ایسے نصوص قطعہ تھی ثابت سورہ مجادلہ میں جہاں حزب اللہ کا تذکرہ ہے اللہ تعاید فرماتا رہتا ہے جو حزب اللہ میں شامل ہوں جو اس کے سپاہی بن گئے ہوں جو اس کے فوجدار بن گئے ہوں جن کی زندگی کا مقصد ہو اللہ کے حدود کی حفاظت جو یہ کام کریں گے جو حزب اللہ بنیں گے جو شیطان کی جماعت سے ٹکرائیں گے ان کو تعاید ہوتی رہتی روح من اسی طریقے سے خود اس آیت میں جو موجود ہے ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں اگر موت کے وقت یہ بات کہی جائے تب بھی اس کا مفہوم ہے کہ ہم ہی تمہارے ساتھی رہے دنیا کی زندگی میں لیکن یہ بات جو ہے موت کے وقت کہنا اتنا معنی خیز نہیں ہے جتنا کہ حیات دنیاوی کے دوران جب آپ کشم کش میں مبتلا ہیں جب کشا کش میں ہیں جب مسائب میں ہیں اس وقت کوئی تھبکی دے کہ گھبراو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں تب تو کوئی بات ہوئی لیکن یہ ہے کہ اگر بال میں بتائے کہ گھبراو نہیں نہیں تمہارے لئے کوئی گھبراڑ کا موقع نہیں تھا اس لئے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے تو یہ در حقیقت اس اعتبار سے اتنی بامانی بات نہیں بنتی اگرچہ یہ آیت جو ختم ہوتی ہے جس کے اندر کے فرمایا گیا کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلکہ اس سے پہلے کے الفاظ نوٹ کیجئے اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا رہا اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ موت کے وقت کی گفتگو ہیں تو موت کے وقت کی گفتگو تو ظاہر ہے ثابت ہے مجمع علیہ ہے اس پر اجمع ہے اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں لیکن حیات دنیا بھی کے دوران بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے چاہے ان کی بات ان کانوں سے ہم نہ سنے وہ صرف ایک سکینت بن کر ہمارے قلب کے اوپر نازل ہو جائے جیسے کہ اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں درس قرآن ہو رہا ہے حدیث صحیح ہے مستند ہے جب بھی کہیں کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کا ایک تو قطع مفہوم ہے کسی مسجد میں لیکن اکثر محققین محدثین ان کے نزدیک کوئی بھی گھر ہو جہاں پر کے کوئی بھی مقام ہو جائیں اس کام کے لئے لوگ جمع ہو جائیں اموم جو ہے وہ یہاں پیش نظر ہے اصل ہے وہ کام کام کیا ہے اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور آپس میں سمجھنا سمجھانا جہاں کہیں بھی یہ کام ہوگا ان پر رحمت کا نزول ہوگا غشیتهم الرحمہ رحمت انہیں ڈھانپ لے گی سکینت نازل ہوگی فرشتے ان کے گرد گھیرہ ڈال لیں گے اب اس کو صرف موت کے وقت کے ساتھ خاص کر دینا میرے نزدیک وہ درست نہیں ہے اب آگے چلیے اس حصے کا ایک اور اہم مضمون ہے لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ تمہارے لیے ہیں وہاں وہ سب کچھ جس کا اشتہا ہے تمہارے جیوں میں تمہارے نفوس میں تشتہی یہ اشتہا کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں کبھی آپ کسی سے کہتے ہیں پڑھے لکھے آدمی سے کھانے کے لیے وہ اشتہا نہیں ہے اشتہا اگرچہ لفظ جو ہے اس کا مادہ تو شہوت ہے شہوت کا لفظ ہمارے ہاں عام طور پر صرف مستعمل ہے جنسی شہوت کے لیے حقیقت میں نفس کے سارے تقاضے جو ہیں وہ شہوت ہیں پیٹ کھانے کو مانگتا یہ بھی اشتہا ہے یہ بھی ایک شہوت ہے جس کو فرائیڈ نے کہا ہے اینڈیا لیبیڈو جو بھی نفس کے تقاضے ہیں اس نفس کے اندر سے جو تقاضے اُبھرتے ہیں پریزرویشن آف دی سلف کے لیے پریزرویشن آف دی سپیشیس کے لیے بقائے ذات اور بقائے نسل کے لیے جو تقاضے نفس کے اندر سے اُبھرتے ہیں چاہے وہ کھانے کے ہو پینے کے ہو وہ جنسی خواہش ہو وہ سب شہوت ہیں تو فرمایا وہاں سب کچھ ہے تمہارے لیے جس کی اشتہا تمہارے نفوس کے اندر ہے ہم نے ڈالی ہے یہ نفوس ہم نے پیدا کیے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان نفوس میں کن کن چیزوں کی خواہش اور اشتہا ہے وہ ساری تسکین کا سامان ان تمام تقاضوں کی برپور تسکین کا سامان اس جنت میں فرام کر دیا گیا ہے یہ بات بھی بعض حضرات کو جو نسبتاً زیادہ شعور کے اعتبار سے اپر لیبل پر ہوتے ہیں درہ کھلتی ہے یہ کیا قرآن مجید میں ہور و قصور کا تذکرہ ہو رہا ہے اور کھانے پینے کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو بڑے انسان کے بڑے صفلی تقاضے ہیں بڑے ادنا تقاضے ہیں یہ تو نفس کے تقاضے ہیں تو بعض اوقات طبیعت جو ہے منقبض ہوتی ہے اور میں نے بارہا یہ بات عرص کی آپ بھی یاد آگئی ہے تو بیان کر رہا ہوں خود میری یہ کیفیت رہی ہے بہت عرصے تک غزے بسر کرتا تھا جب قرآن مجید کے ان مقامات سے گدرتا تھا تو غزے بسر کر کے ذہنن گدر جاتا تھا یعنی بات اچھی نہیں لگتی تھی کیا ذکر ہو رہا ہے ہوروں کا اور ان کی پھر ان کی رنگت ان کی آنکھیں ایسی خوبصورت ہوں گی اور ان کے وہ جو بھی ساری تفاصیلیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو طبیعت میں کچھ انقباسہ ہوتا تھا اب میں نہیں کہہ سکتا یہ تو میرا تجربہ ہے جب پہلی مرتبہ میں نے جو شیخ القرآن تھے محمود خلیل حسری ان کی تلاوت کا ریکارڈ سنا ہے سورہ رحمان کا اور سورہ رحمان ان میں سے ہے جن میں میں غزے بسر کر کے گزرتا تھا اس کے تیسرے رکوع میں سے پھر کچھ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص فضل ہوا یہ تو کراچی میں وہ کہیں آئے تھے 54 میں صدر ناصر صاحب جب آئے تھے دورے پر پاکستان کی یا تو 58 ہے یا 54 ہے اس وقت آئے تھے شیخ محمود خلیل حسری ان کے ساتھ اس وقت انہوں نے جن سورتوں کی تلاوت کراچی میں کی تھی ان میں سے سورہ رحمان بھی تھی پھر بہت عرصے کے بعد لاہور میں بھی آئے ہیں جامعہ رشید جامعہ شرفیہ میں ان کا ایک محفل قرآن ہوئی وہاں سورہ واقعہ اور سورہ واقعہ میں بھی وہی مضامین ہیں وہ تو دونوں سورتیں جویں جڑوا ہیں ایک ہی مضمون ہے دونوں میں تو غزے بسر کرتا تھا میں لیکن یہ قرآن سننے کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی جالا سا تھا دل کے اوپر سے کوئی ہجاب تھا جو اتر گیا کوئی عقلی توجیح میرے پاس نہیں اور میں تو اس واقعے کو اپنے تجربے کو بیان کیا کرتا ہوں کہ حسن قرآن جو ہے قرآن مجید کی اس کی اپنی تاثیر ہے مانا جو اس کے ہیں مطالب جو اس کے ہیں ان سے ہٹ کر اس کا جو سوتی آہنگ ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ملکوتی غنہ رکھا ہے یہ ڈیوائن میوزک جو اس کے اندر ہے اس کی اپنی تاثیر ہے انڈیپینڈنٹ آف میننگز ان کے معانی سے بالکل جدہ اور آزاد اس کی ایک تاثیر ہے اس کا مجیداتی تجربہ ہوا ہے بارہا میں نے پہلے بھی ارس کی آج بھی ارس کر دیا ہے بارہا لیکن اس کی پھر اقلی توجیح بھی سامنے آگئی اور یہ اس وقت آئی جبکہ قلب پر سے ہجاب اتر گیا بڑا پیارا جملہ ہے مولانا محمد منظور ممانی صاحب کا کبھی انہوں نے کہا تھا کسی ایک معاملے میں اصل تبدیلی تو دل کی تبدیلی ہوتی ہے دماغ تو قرائے کا وکیل ہے جو دلائل فراہم کر دیتا ہے وکیل کا کام کیا ہے کسی مقدمے کا مدعی چلا جائے اس کے حق میں دلائل نکال دے گا اگر اسی مقدمے کا مدعال ہے اس کے پاس آگیا ہوتا ہے اس کے لئے دلائل کے امبار لگا دے گا تو وکیل کا کام تو یہ جو پیسے دے جو فیس دے وہ اپنے حق میں دلائل جو ہے اس سے اس کے امبار لگوالے تبدیلی دل کی ہوتی ہے تو میرا بھی یہ تجربہ بھی ہے اس کا جب دل پر سے وہ غبار اتر گیا تو اقلی توجی بھی سامنے آگئے ورنہ یہ کہ جب تک وہ دل پر غبار تھا وہ اقلی توجی جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی تھی اور توجی کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے خالص منطقی بات ہے صد فیصد درست اس دنیا میں اللہ کا ایک بندہ اپنے نفس کے تقاضوں کی لگام کھیش کر رکھتا ہے نفس چاہتا ہے یہ شے مجھے حاصل ہو جائے آپ کہتے ہیں نہیں حرام ہے آپ نے ڈینائی کیا اس کو روک دیا اس کو آپ نے اس کی لگام کھیش وَنَهَنْ نَفْسَعْنِ الْحَوَىٰ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَعْنِ الْحَوَىٰ خواہش کو آپ نے تھاما آپ بھی حرام خوریاں کریں اللہ لے تللے ہو جائیں گے ایک شخص رشوت نہیں لے رہا روح ہی سوکی کھلا رہا ہے اپنے بچوں کو اس کے دل پر بیٹ رہی ہے جو بیٹ رہی ہے اسے معلوم ہے کہ میں بھی رشوت اگر لوں تو انہیں میں پراثے بھی کھلا سکتا ہوں اور انہیں حلوے مانڈے کھلا سکتا ہوں لیکن نہیں روک رہا ہے اپنے آپ کو کہ حرام ہے سعودی کاروبار بھی ساتھ لپیٹ رہا ہے نظر آ رہا ہے بینک کی سرویس چھوڑ رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پندرہ ہزار کی تنخواہ مجھے مل رہی ہے باہر شاید پانچ ہزار کی مجھے تنخواہ کی ملازمت نہ مل سکے روک رہا ہے اس کا لازمی منطقی نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ جن جن خواہشاتیں نفسانی سے اس نے اپنے آپ کو یہاں روکا ہے اس کا بدلہ یہی ہونا چاہیے کہ اس کی بھرپور تسکین کا سامان فرام کر دیا جائے امان تو ہم نے وہاں فرام کر ہی دیا ہے جس جس شے کی اشتہا تمہارے اندر ہے وہ سب ہم نے فرام کر دی البتہ اس کا اگلا مرحلہ بھی ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور تمہیں وہاں مل جائے گی ہر وہ شے جو طلب کروگے یہ طلب کرنا جو ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے دائر بات ہے اس میں ہر انسان کی ذہنی سطح اس کا ذوق اس کا مزاج کوئی کچھ مانگے گا کوئی کچھ مانگے گا آپ دیکھتے ہیں مینو ہوتل میں جا کر اور پھر آپ آرڈر دیتے ہیں طلب کرتے ہیں تو یہ طلب انسان کی ذوق کے مطابق ہوگی میں نے بارہا ورز کیا ہے ایک واقعہ ڈاکٹر یقین میرے کلاس فیلو پرانے دوست انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا مجھے یہ مقام جب بھی میں یہاں آتا ہوں واقعہ یاد رہتا ہے کہ وہ جا رہے تھے کہیں انگلستان اپنے بچوں سے پوچھا ہر ایک سے کہ تمہارے لیے کیا لاؤں چھوٹی بچی نے کہا میرے لیے پینسل لے کر آئی اب وہاں سے اس نے انگلستان سے پینسل منگوائی کیوں منگوائی یہ پینسل اس لیے کہ اس سے زیادہ کہا بھی اس کا کوئی شعور ہے ہی نہیں اسے کیا پتا اور کیا نعمتیں ہیں کیا دنیا کے اندر اور چیزیں ہیں اس کا چھوٹا سا ذہن اسے شاید والدہ جو ہے روکتی ہوں گی پینسل اس کے ہاتھ میں نہیں آنے دیتی ہوں گی دیواروں کو خراب کرے گی کئی اور ادھر ادھر کچھ اور نقص و نگار بنائے گی تو وہی جو اس کی رکی ہوئی ایک عارضو تھی اس نے اسی کی تسکین کا جو ہے وہ سوال کر دی ہے یہ معاملہ ہوگا ہر شخص کے ساتھ جدہ گانا متفاوت یہ فرق و تفاوت ہوگا اپنے اپنے لیبل آف کانشنس کے اعتبار سے اپنے شعور کے اعتبار سے اور اس میں آخری اور بلند مرتبہ وہ ہے کہ کوئی انسان ایسے بھی ہوں گے قرآن مجید میں ذکر ہے یریدون وجہہ صرف اللہ کی کا چہرہ چاہیں گے اور کچھ نہیں چاہیں گے سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں جس کو کہ حضرت رابعہ بسریہ نے ایک تمثیل سے واضح کیا تھا فحمت اللہ علیہ کہ ایک خاص جذب کی کیفیت میں نکلی ہے اپنے گھر سے ایک ہاتھ میں ایک لوٹا ہے جس میں پانی تھا اور ایک ہاتھ میں مشل ہے آگ جل رہی ہے وہ نے پوچھا کہاں جا رہی ہے کیا ہے معاملہ کہ اس کو جلانے جا رہی ہوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں تاکہ لوگ اللہ کو صرف اللہ کے لئے چاہیں جنت کے طلب میں اور دوزخ سے بچنے کے لئے نہ چاہیں یہ میں ارز کر دوں کہ یہ کوئی سند نہیں یہ کوئی قرآن نہیں کوئی حدیث نہیں ایک خاص کیفیت ہے ایک جذب کسی کیفیت ہے لیکن اس کے اندر جو چیز مضبر ہے وہ یہی ہے یریدون وجہہ لا تعدعینہ کانہم یہ لوگ کے جو صرف ہمارے چہرہ انور کی زیا کے تعلیم ہیں انہیں اور کچھ نہیں چاہیے یہی وجہ ہے کہ یہ بات آئی ہے سراحت کے ساتھ نوایات میں کہ آخری نعمت جو ملے گی جنت والوں کو وہ اللہ کا دیدار ہوگا یہ سب سے آخری دونت سب سے آخری نعمت جو ملے گی وہ دیدار باری تعالی ہے اس کے بعد اور کسی شے کی کوئی طلب کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی اب آخری بات اگر اچھے وقت تو تقریباً ختم ہو گیا ہے لیکن نوٹ کر لیجئے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْبَعُونَ تمہارے لیے ہے اس جنت میں اس آخرت میں وہ سب کچھ جس کی اشتہا تمہارے جیوں میں ہوگی اور تمہارے لیے ہوگا وہاں وہ سب کچھ جو تم مانگو گے طلب کرو گے جس کا آرڈر دو گے لیکن یہ دونوں چیزیں مل کر بھی نزل بنیں گی نزل کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی کو نزل اور زیف کا فرق یہ ہے نزل کہتے ہیں جو مہمان تازہ تازہ آیا نزل سواری سے اتر کر آیا کار سے اتر کر آیا گوڑے سے اتر کر آیا اُر سے اتر کر آیا نازل ہوا ہے وہ نزل جب آکے آپ کے پاس مقیم ہوگے اب زیف ہے یہی فرق ہے نزل اور زیف کا زیف کی زیافت ہوتی ہے احتمام کے ساتھ نزل کو فوری طور پر کچھ پیش کر دیا جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں تھنڈا یا گرم سردیاں ہیں چائے پلا دیجئے فوری طور پر اور گرمیاں ہیں آج کل کا موسم میں شربت پلا یہ سے کجمیر پلا یہ نزل ہے یہ دونوں چیزیں مل کر بھی نزل ہوں گی صرف اس لیے کہ جنت کی جو اصل نعمتیں ان کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے اسی پر آج کا درس ختم ہو جائے گا یہ حدیث اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیے لیکن میں آج آپ کو اس کی سنت کے ساتھ بتا رہا ہوں صحیح بخاری صحیح مسلم جامع ترمزی تینوں میں یہ روایت موجود ہے حضرت ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ اور حدیث حدیث قدسی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول نے اشارت فرمایا قال اللہ عز وجل اللہ فرماتا ہے عز وجل کیا فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تو وہ وہ چیزیں فراہم کی ہوئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھ لی نہ کسی کان نے کبھی سنی نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کبھی خیال تک وارد ہوا اور اس کے بعد فرمایا اب چاہو تو ذرا یہ آیت کے الفاظ پڑھ لو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرات آئین کسی کو نہیں معلوم کہ ان کے لیے ہم نے کن کن آنکھوں کی تھندک کے سامانوں کا فرام ہم نے کر رکھا ہے کسی کو بتا لیں لا تعلم نفس اب یہ جو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ یہ الفاظ جو ہے فقرعو ما شئن شئتم اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو یہ حضرت ابو حریرہ کی الفاظ ہے حضور کی طرف سے جو قول جو حدیث قدسی ہے وہ ختم ہو گئی اس پر کہ آدد تو لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں فرام کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کبھی خیال تک مارد ہوا اصل زیافت وہ ہے یہ ساری چیزیں ما تشتہی انفسکم بھی اور تمہاری اپنی جو سوچ ہے وہ بھی تو محدود ہے وہ بھی تو اپنے تصورات کے مطابق مانگو گے جو مانگو گے یہ دونوں چیزیں مل کر بھی صرف نزل ہیں نزل من غفور الرحیم بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم